عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھویں جماعت کے عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج کا ہمارا موضوع ہے شاہی حمدان رحمت اللہ علیہ پیارے بچو آپ اپنی درسی کتاب بحرستانی اردو کا صفحہ نمبر سنتالیس نکالیے جس میں سبق کا نوان ہے شاہی حمدان رحمت اللہ علیہ پیارے بچو شاہی حمدان رحمت اللہ علیہ کا نامی سید علی تھا شاہی حمدان امیر کبیر علیہ ثانی امیر ان کے القاب ہیں یعنی ان کے القاب ہیں وہ بھارہ رجب ساتھ سو چودہ ہجری وہ مطابقے بارہ اکتوبر تیرہ سو چودہ عیسوی کو حمدان میں پائدہ ہوئے حمدان میں پائدہ ہونے کی وجہ سے ہی ان کا نام کے ساتھ حمدانی لکھا جاتا ہے شاہی حمدان کا چجرے نصب اٹھارویں پشت میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ سے ملتا ہے ان کے والد کا نام سید شہاب دین تھا جو خود بھی ایک عالمی دین تھے شاہی حمدان بارہ سال کی عمر میں تمام دینی علوم اور طریقت و حقیقت سے بہراور ہوئے انہوں نے عربی پارسی زبانوں کا بھی گہرا مطالعہ کیا وہ زندگی بھر دین اسلام کی خدمت کرتے رہے شاہی حمدان نے وعدی کشمیر میں اسلام پھیلانے کے لیے کافی محنت کی یہی وجہ ہے کہ کشمیر میں مسلمانوں کی کثیر تعداد پائی جاتی ہے شاہی حمدان نے زندگی کے اکیس سال سیر و سیاحت میں گزارے اس دوران انہیں نے مختلف ملکوں میں جا کر اسلامی تعلیمات کو عام کرنے میں اہم رول نبایا حمدان میں سیاسی افراد افری ہونے کی وجہ سے امیر کبیر میر سید علی حمدانی حمدان کو چھوڑ کر کشمیر چلے آئے عزیز طلبہ و طلبہ شاہی حمدان رحمت اللہ علیہ یہ جو شاہی حمدان کے نام کے سامنے رے اور ہائے لکھا ہے یہ پورا ہے رحمت اللہ علیہ شاہی حمدان رحمت اللہ علیہ کا نام نامی سید علی تھا یعنی شاہی حمدان کا رسلی نام تھا سید علی شاہی حمدان امیر کبیر علیہ السانی امیر ان کے القاب ہیں یعنی ان کے القاب جو ہیں لقب کا جمع ہے القاب امیر کبیر علیہ السانی اور امیر ان کے القاب ہیں وہ بارہ رجب سات سو چودہ ہجری بمطابق بارہ اکتوبر تیرہ سو چودہ اسوی کو حمدان میں پیدا ہوئی یعنی حمدان میں وہ پیدا ہوئی حمدان میں پیدا ہونے کی وجہ سے ان کے نام کے ساتھ حمدانی لکھا جاتا ہے یعنی جب ہم حمدانی جو ہے یہاں پر حمدانی حمدانی یعنی حمدان کا رہنے والا حمدان میں پیدا ہونے کی وجہ سے ان کے نام کے ساتھ حمدانی لکھا جاتا ہے شاہی حمدان کا شجرہی نصب شجرہی نصب اٹھارویں پشت میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ سے ملتا ہے ان کے والد کا نام یعنی شاہی حمدان کے والد کا نام باپ کا نام سید شاہبدین تھا جو خود بھی ایک عالم دین تھے یعنی شاہی حمدان کے والد والد محترم سید شاہبدین بھی ایک عالم تھے دین کا علم جانتے تھے شاہی حمدان بارہ سال کی عمر میں تمام دینی علوم اور طریقت و حقیقت سے بہرہ ور ہوئے یعنی بارہ سال کی ہی عمر میں انہوں نے دینی علوم حاصل کی انہوں نے عربی اور فرسی زبانوں کا بھی گہرہ مطالعہ کیا یعنی فرسی زبان اور عربی زبان کا انہوں نے مطالعہ کیا جن پر ان کا اچھا عبور تھا وہ زندگی بر دینی اسلام کی خدمت کرتے رہے شاہی حمدان نے وادی کشمیر میں اسلام پھیلانے کے لئے کافی محنت کی یعنی ہمارے جہاں پر ہم رہتے ہیں وادی کشمیر میں دینی اسلام پھیلانے کے لئے شاہی حمدان نے بہت ہی محنت کی یہی وجہ ہے کہ کشمیر میں مسلمانوں کی کثیر تعداد پائی جاتی ہے یعنی شاہی حمدان کی وجہ سے ہی کشمیر میں کثیر ہو گیا بہت زیادہ تعداد مسلمانوں کی پائی جاتی ہے کثیر کا زدہ قلیل شاہی حمدان نے زندگی کے اکیس سال سیر وسیعت میں گزارے اس دوران انہوں نے مختلف ملکوں میں جا کر اسلامی تعلیمات کو عام کرنے میں اہم رول لبایا حمدان میں سیاسی افراد تفریح ہونے کی وجہ سے امیر کبیر امیر علی سیلد حمدانی حمدان کو چھوڑ کر کشمیر چلے آئے چھوڑ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے لیکن جتنا ہم نے پڑھا اس میں ہم دیکھیں گے کون کون سا سوال آتا ہے دیکھ پیرے بیٹو یہاں پر پہلے ہی ہے شاہی حمدان کا اصلی نام کیا تھا شاہی حمدان کا اصلی نام کیا تھا تو آپ نے پڑھا شاہی حمدان کا اصلی نام سید علی تھا شاہی حمدان کہاں پیدا ہوئے بلکل اس کا سہل و احسان آسان جواب ہے شاہی حمدان حمدان میں پیدا ہوئے تو پیارے بچو یہ ہیں ان دو سوالات کے جوابات جو آپ اپنی کابی پر تحریر کروگے اور یہاں پر ایک لفظ ہے یعنی حمدانی حمدان کا رہنے والا امید ہے کہ آپ اچھی طرح سے اس سبق کو پڑھوگے تو جو سوالات کے جوابات میں لے لکھے ہیں اپنی کابی پر نوٹ کروگے اور ان کو زبانیات کروگے باقی انشاءاللہ السلام علیکم